السلام علیکم ورحمت اللہ آشورے کے نوافل کیسے پڑھے جاتے ہیں بہت سارے لوگ پوچھ بے رہے تھے تو اس پر میں آپ کو یہ کیلئے بہت اچھی دینے والا ہوں کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو نوافل پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتاؤں گا اور اس کی جو فضیلت ہے وہ بھی بتاؤں گا اور ویڈیو بھی انشاءاللہ زیادہ لمبی نہیں ہونے دوں گا کم وقت میں ہی آپ کو تفصیلاً بات کو سمجھا بھی دوں گا اور آپ کا بھی کام ہو جائے گا چلیے جانتے ہیں کہ آشورے کے دن جو نوافل پڑھے جاتے ہیں ان میں جو آسان اور فضیلت والے ہیں وہ کیسے ہم پڑھیں تو کم سے کم آپ چار رکات نماز نفل پڑھ ہی لیں آشورے کی دن اور اس کی جو میں فضیلت آپ کو بتاؤں گا آپ حیران رہ جائیں گے پہلی چیز تو میں اس کا طریقہ بتا دوں چار رکات نماز آشورے کے جو نفل ہیں وہ اس طریقے سے پڑھیں گے نیت کی میں نے چار رکات نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے نیت ہر نفل کی اسی طریقے سے ہوتی دوسری چیز کہ اس کی جو رکاتیں ہیں اس میں کیا پڑھنا ہے پہلی رکات میں آپ کو الحمدو کے بعد پہلے سنا وغیرہ پڑھ لینا ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد پچاس مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ آہد کی صورت پڑھنی ہے پچاس مرتبہ ٹھیک ہے ہر رکات میں اس طریقے سے جب آپ چار رکات نماز نفل پڑھ لیں گے تو اس کا جو سباب ہے حیران ہو جائیں گے سن کر اس کا جو سباب اس کی جو فضیلت آئی ہے کتابوں کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آشورے میں اس طریقے سے یعنی چار رکات نماز نفل آشورے میں اس طرح سے پڑھتا ہے کہ الحمدو کے بعد پچاس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو اتنا سباب بخشتا ہے اتنا سباب اس بندے کو اس کا ملتا ہے کہ اس کے پچاس سال کے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے جو اس نے کر لیے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت آئندہ آنے بالے پچاس سال کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے اس کے علاوہ اس کے لیے محل تیار کیا جاتے ہیں ایک نہیں کئی کئی ہزار محل اس کے لیے بنائے جاتے ہیں تیار کیا جاتے ہیں جس کے اندر وہ جو ہے مرنے کے بعد جب وہ جائے گا تو اس کو وہاں پر جگہ دی جائے گی یعنی چار رکعات نماز نفل کی آپ یوں سمجھ لیجئے فضیلت ایسی ہے کہ پوری زندگی جو ہے ہماری کم پڑ جائے گی سو سال ہم آج کل کہاں جی پا رہے ہیں لوگ سو سال لیکن اللہ پچاس اور پچاس سو سال کے گناہ معاف فرما رہا ہے تو جلدی کیجئے چار رکعات نماز نفل ضرور پڑھئے گا دستاریک دست مہرمو لہرام